جو کچھ انہوں نے اس کتاب مکتا ہے اور اس حدانی مقابلہ میں انہوں نے سلکت کی ہے اس کے مقابلہ مستقبل میں عمل کرنے کی توفیق ادا کروائے اور چونکہ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے اجتحارات کے ذریعے سے کہ اس بزنگ کی صدارت ہمیری جماعت فضلت الساہد حضرت السلام صاحب صرفی حضرت اللہ پرما رہے ہیں اور چونکہ ہمیری محترم کا دوسرا پروگرام ہم گاؤں میں بھی آج جماعت کے دیس کا وہاں بھی ہے وہاں بھی ایک پروگرام ہے اور وہاں کی شہد محسوس کی صدارت پر اس لیے شہد محسوس کو وہاں بھی پرچنا ہے شہد محسوس ہمارے درمیان مچارہ میں قابلے یہ نہیں کہ ہم دعوت کرائیں ہر پر انساں واقعہ شہد سے تو شہد سے میں بڑے کی عدو اکرام کے ساتھ مئن عوبارس پر رہے بھی ساز کریں اور Verme hiding و הרہے دروس کا کہا ہے اور ساں بھی آج جب آپ بن ساتھ دورس کا کا ہونا ہے چونکہ ہونا ہے اسلام آلے ہیں رکھیں بہتْتنا ا goddamn موسیقی 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 فراہم کرنے کا یہ مضبوط ذریعے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے لیکن یہ جب علم ہمیں ملتا ہے مجھے اس وقت یہ کہنا ہے اپنے سے آپ سب سے خاص طور پر اس پروگرام میں جو شریف ہماری خواتین ہیں معذر معلومات اور یہ عمل کی دلیل ہیں یہ عمل کی دلیل ہیں اور یہ دلیل مجھت بنتی ہے ان کے یہ جو لو علم حاصل کرتے ہیں اور وہی مجھت ان کے موافق ہو جاتی ہے اگر دلیل کی مطابق قبل ہوتا ہے ورنہ وہی مجھت ان کے خلاف بن جاتی ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن یا تو تمہارے ہاتھ میں مجھت بن جائے گا یا تو تمہارے خلاف مجھت بن جائے گا اس لئے علم کی جو مراد ہے علم کا جو محصد ہے ہمیں سمجھنا ہے اور بہت اچھی طرح سے سیریسٹی اسے لینا ہے ہم نے کئی محصد کیا اس موقع پر مجھے ایک بات یاد آئی علمہ خطید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ایمان عطا کے حوالے سے ایک واقعہ اپنی شعرہ عالم آفاق حداب اقتضاء لن عربوں میں نقل کیا ہے انہوں نے نقل کیا ہے کہ ایک نوجوان آیا کرتا تھا امور مومنین عائشہ کے پاس امور مومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک نوجوان آتا تھا سوال کرتا تھا وہ جواب دیتی تھی اور اس مسئلے سے متعالی حدیث بتاتی تھی وہ بار بار آتا تھا ایک دن مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھتی ہیں کہتی ہیں بیٹے یہ بتاؤ کہ تم بار بار آ کر کے سوالات کرتے ہو مسئلے پوچھتے ہو میں تمہیں تعلیم دیتی ہوں سنت اور حدیث بتاتی ہوں اچھا بتاؤ ایمانداری سے کہ جتنی باتیں تم سیکھتے ہو اس کا عمل بھی کرتے ہو تو نوجوان نے سچائی سے بتایا کہا ماں نہیں کر پاتے ہیں ساری چیزوں پر آمنداری کو پاتا ہے تو مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دیکھو بیٹے جو علم تمہیں ملتا ہے کرتے تم اس پر آمنداری کرتے تو یہ سمجھو اللہ کی حجتیں ہی تائم ہو رہے ہیں اللہ کی حجتیں ان ساری کوششوں کا مقصد کیا ہے کہ علم روشنی بن جائے راستہ چلنے کے لئے ہیں حقیدے کا عمل کا عبادات کا خلاقیات کا معاشرت کا خلیل زندگی کا جتنے بھی ہمارے گرامد ہیں اور جہاں جہاں بھی ہمارے قدم پڑھتے ہیں اس میں ہم علم کی اور دلیل کی روشنی پر چلائیں اور یہ مقصد ہے پھر ایسا علم ایسی مجلسیں ایسے مصابتیں اور ایسی ساری کوششیں عبادت ہو جائیں لیکن اگر علم علم حاصل کرنے کے پیچھے یہ ذہن نہیں ہے کہ علم دلیل را ہے یہ دلیلِ عمل ہیں تو سلف کا کہتے تھے علم دنیا ہے کیا کہتے تھے علم Mπلو دنیا کہتے تھے علم دنیا ہے کور کا کور علم حاصل کرنے کے بعد جتنا عمل کیا گیا وہ تناعظیل کا حصہ ہے اور اس کے اندر عدد پیدا ہوتا ہے اپنے چھوٹوں کا حق ایک علم معالی سمجھتا ہے اپنے بڑوں کا حق ایک علم معالی سمجھتا ہے جو علم مولانا نہیں ہوتا علم کا قدرتہ نہیں ہوتا وہ سارا کا سارا ہم دوسروں پر سمجھتا ہے لیکن علم مولانا جو ہوتا ہے وہ کیا سمجھتا ہے میرے اوپر کتنے حقوق ہیں چاہے بڑے کے چاہے چھوٹے کے شوہر کے باپ کے ماں کے بھائی کے عالم کے عام لوگوں کے یعنی چوڑوں بھی ہیں سماج میں جہاں سے بھی جڑا آئے ایک مرد ہو یا عورت وہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر حقوق ہیں کیوں؟ ایک اصولی بات وہ جانتا ہے ان کی بنیاد پر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم میں کہا ہاں آدمی جواب دے آراد یعنی ہاں آدمی کو پر آتا ہے اگر ہاں آدمی اپنی جگہ پر ایک آلی ہو جنپے دار ہو یا ہمارا آم بھائی ہو بزرگ ہو خاتل ہو یا سمجھے کہ ہمارے پر حقوق ہیں لوگوں کے تو وہ فکر مند ہو جائے گا اور اسے یہ سمجھنا چاہیے یہ علم یہ زہر دے گا اس لئے جب علم کی روشنی میں بندہ چلتا ہے ایک اللہ تعالی کی بندی چلتی ہے تو اس کو عدب آتا ہے اور وہ پھر وہ علم اس کا آخرت کے لئے بن جاتا ہے پھر اس کا علم آخرت اور دنیا دوروں سے جھو جاتا ہے لیکن اگر علم عمل میں زلید نہ بن جائے علم کی روشنی میں زندگی نہ چلنے لگے تو کیا ہوتا ہے اس کا تعلق دنیا سے اس کا تعلق صرف دنیا سے رہ جاتا ہے اس لئے دیکھئے امور مومنین آئشہ رضی اللہ تعالیٰ لہا اس امت کی بہت بڑی فقیحہ ہیں تقریباً پانچ سو صحابے گرم کے تعلق سے بات علمہ میں محدثیر میں ایسی چیزیں جمع کی ہیں کہ ان سے رجوع کر کے وسائل پوچھتے تھے وہ کتنی فکرمند تھیں میں اپنی دینی مہم بہروں سے یہ کہوں گا جنہوں نے بڑے شوق سے اور بڑی محبت سے ان محاصل کی اور اس مصحابے نے مبارک انہوں نے شرکت کی کہ دیکھئے ان کی سوچ کیا تھی ان کی سوچ یہ تھی کہ جو علم میں دیتی ہوں اور جو علم میرے حضرت طلبہ اور میرے شاگردان ناصر کرتے ہیں اس کا مصد کیا ہونا چاہیے اس کا مصد یہ ہونا چاہیے کہ علم کی زندگی میں دنیل بن گیا ہے یہی بدلیل ہے یہی بدلیل ہے اسی لئے حدیث میں اس علم کو جس علم ملنے کے بعد آدمی عمل نہ کرے اس کو عباد کر آ گیا یہ سب کے لئے جس کے پاس ایک علم ہوگا اس کے پاس بڑا ہی صرف کہتے تھے ایک جاہل آدمی جس کے پاس علم کم ہے اس سے اس بات کا سوال ہے اس کے پاس مذر کیا ہوگا کہ اس نے کیوں جائے تو کیسے نہیں بلائے لیکن علم جس کے پاس علم ہے اس کے لئے مصیبت ہے اگر اس نے پرامل نہیں کیا تو یہ ایک عام آدمی کے مقابل میں علم آگا چاہے عام ہو چاہے عام ہو چاہے عمر ہو علم ملنے کے بعد اس کے تخازوں پہ اور اس کا تخازہ عمل ہے علم میں ایک پیر ہے اس کی حیثیت ہوتی ہے ایک پیر کی اور پیر کب کاملے قدر ہوتا ہے نگاہوں میں جب وہ پھل دیتا ہے صرف کہتے تھے یہ عامل جو ہے یہ پھل ہے ایک پیر کا پھل ہے جب پیر پھل دیتا ہے تو پیر سے کتنا لگا اور کتنی محبت ہوتی ہے اس لئے میں اس موقع پر چاہنا کچھ نہ کہہ کر کہ یہ ہوں گا کہ ان سالی کوششوں کا محصد ذمہ دارہ داروں خید کا اور جیس طرح کی ساری سرگردیوں کے جلانے والوں کا ایک ہی ہونا چاہیے اور ہے الحمدللہ کہ ارمان ہو اور اس کا جو منشہ ہے مقائم کی قرآن عمل ہے عمل زندگی میں پیدا ہو ایسا نہ ہو کہ ہم ان چیزوں کے ان چیزوں کے ہمارے اوپر لیبل لگیں اللہ تعالیٰ ہماری افادت فرمائے کہ ان ملنے کے بعد ہم نے اسے بھلا دیا اور اس کے بعد ان لوگوں کی صفوں میں ہم چلے گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بات میانے والی قومیں ایسی ہوگی جن کے پاس ان مہوں کا عمل نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت علی بیان فرماتے ہیں محبوب فرم لیکن مسئلہ ایک پیشید وہی کا ہے وہ مرفو کا ہے وہ بیان کرتے تھے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کا عمل آسمان کی طرف نہیں چلتا اس لیے علم حاصل کرنے کے بعد عمل ضروری ہے ہم سب آئیت کریں میں ان کلمات میں جو میں اپنی ذمہ داری کے حوالے سے ایدارے کی طرف سے میں یہ کلمات اس لیے کہتا ہوں تاکہ میں خود محسوس کر سکوں اپنی ذمہ داری کو اور آپ سب کو اور بلخصوص اس تقریبیں انعامات میں شریف اپنی خوادیم کو میں یاد دیانی کر سکوں اس لیے کی ذکر اور یاد دیانی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نفع پوچھا مقصد یہ ہے کس سے نفع ہمیں موجودہ ہے ہمارا یقین ہے کہ آپ دیانیوں سے ہم کو نفع ملتا ہے ہم اس انعامی مجلس میں اور اس انعامی مقابلے کی انعامی مجلس میں جہاں بیٹے ہیں ہم اس کا مقصد اور اس کا آصل محسوس لے کر کے جائیں اور اپنی اپنی زندگی میں بنتے ہیں علم حاصل کرنے کا مقصد ان مسابقات کے حوالے سے اور اس گراؤن سے جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اپنی مخصوص مسائلہ مسائل ان کو اپنی زندگی میں برکے اطلاعی کریں اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توقیق دے یا فکر کریں اس کی دعائیں کریں اخیر میں میں ادعا کرتا ہوں اور بلوار اکبار دیتا ہوں اسے دارے دارو خیل کی مدیر مہترم فضیرت شیخ شمیم حد فیضی فضر اللہ اور ان کے رفتائے گار کو اور جو اس مسائلہ کی مطلب ہے تقریب میں شریک ہے اور جنہوں نے اس میں سانیہ آئے ہوں سب کو کہ اللہ تعالی نے انہیں توفیق دی اللہ تعالی مزید انہیں توفیق دے اللہ تعالی مزید برکت دے اور اس کوشش کو اللہ تعالی قبول فرمائے اور اخلاص اکنی اللہ یہ کسا تعریب سوچ عقیدہ اور اسلامی خارج جو بیٹ گراؤنڈ ہیں رب العالمین اس کے اندر ہم سب کو رہ کر کے بہتر سے بہتر کوشش کرنے کے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اللہ تعالی جب تک ہم زندہ رہیں تیری اقاعت پر تیرے تقویٰ پر رہیں اور جب بھی ہماری موت آئے تو تیری اقاعت اور تقویٰ اور تیرے رسول کہیں بسم اللہ اور جلس کر جائیں پہائے واخر دعوانہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی